اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈیلی بیلوگ اور یہاں بنا رہیوں میں ناشتہ اپنے لیے پراتھا ہم نے بیل لیا ہے ہم اس کو ڈالیں گے تبے پر اور جی گرم اگرم پراتھا ہم کھائیں گے مجھے سے سیکھنے پہلے اس کو اچھے سے تھوڑا سا بیچ میں سے جل گیا اس کو ایک نور کر دیجئے گا ہم ہی بہت اچھا پراتھا بناتی ہیں بٹ یہاں میں خود بنا رہی تھی اپنے لیے پراتھا اور دوباری آگئی ہے جب چائے کی اور آج میرا دل جارہا تھا کہوے والی چائے پینے کا اور جو کہوے والی چائے کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اچھے تھے اتنی دودھ پتی والی چائے کی نہیں ہوتی تو میرا دل جارہا تھا کہوے والی چائے پینے کا اور اب میں ناشتہ کروں گی چائے اور پراتھا اور ناشتے کے بعد جی پھر یہاں میں نے کر لیا تھا اپنا سارا کام برتن وغیرہ دھولی تو یہاں بن رہا تھا لنچ رائس ہو گئی تھی ریڈی سالن بن رہا تھا اور جی کچن ساف سترا یہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد پھر مجھے بھوک لگنے لگے اور کھانا کھانے لگی میں یہاں پر بہتا نہیں آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ ہمارے ہاتھ اس کو کچڑی یا کبولی کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کیا لیکن ہم اسے بہت اچھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سکن فیس پیک کی پولش کی بہت اچھا ہے آپ کو ڈب سوپ لینا ہے اچھا دودھ لینا ہے چابل لینا ہے اور ایک آلو لینا ہے اس کے جوز کے لیے سوپ آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈب ہی لیں گے تو زیادہ پیس ریزلٹ دے گا آپ کو اور اس کو یہاں ہم گریٹر سے گریٹ کر لینا ہے جتنا آپ کو بنانا ہے کوئنٹری میں آپ اتنا گریٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پورا سوپ گریٹ نہیں کروں گی مجھے جتنا چاہیے فیس پیک اتنا اس کو اچھے سے گریٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی یہ گریٹ ہو گیا اچھے سے اس کے بعد باری آگئی ہے جی آلو کی اور آلو کو بھی ہم نے اسے تنا گریٹر سے گریٹ کر لینا ہے اس کا ہمیں جوس چاہیے جو کہ ڈاک سرکل کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھے اسکن کو شائن کرتا ہے ڈاک سرکل کے لیے بہت بیسٹ ہے اور پھر یہاں پر میں نے اس کا جوس نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے سوچ کرنا ہے تاکہ جوس آجائے سارا یہ دیکھیں بہت سارا نہیں لینا ہے بس لیٹل بٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چولے پر رکھ دینا ہے لاف لیمبر بلکل ساپ ڈالنا ہے اور پھر اس کے اندر آلو کا جو جوس ہم نے نکالا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ملک ایٹ کر دینا ہے کچھا ملک لینا ہے اور تاکہ ہمارا سوپ اچھے سے ملٹ ہو جائے جی تو یہاں ہم نے ڈال دیا اس میں ملک اور ہمیں اچھے سے چلاتے رہیں گے دو سے تین منٹ تک جب تک ہمارا سوپ ملٹ نہیں ہو جائے اچھا یہ بنانے کے لیے آپ نے کوئی گھر کا کھانے کا برتن نہیں لینا ہے وہ برتن یوز کیجئے جو آپ کھانے میں یوز نہیں کرتے کیونکہ ظاہرے سوپ ہے خوشبو غیرہ آ جاتی ہے سوپ کی تو وہ کھانے میں تو وہ اس کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہاں دیکھیں اچھی سی جب تک اس کی انٹسٹینسی نہیں اچھی ہو جاتی ہے ہم نے اس کو اس طرح چلاتے رہنا ہے اور پھر یہاں مجھے تھوڑا زیادہ تک لگ رہا تو یہاں میں نے ملک اور ایٹ کر دیا تھا آپ کو جتنا تھک چاہیے اتنا آپ کر سکتے ہیں ملک ایٹ اور یہاں پر میں نے یہاں چاول جو میں نے پیسے تھے وہ ڈال دیا آپ چاولوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں ملتا ہے بھائی سے نہیں ہے تو آپ گھر میں بھی چاولوں کو پیس کر اس طرح ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھا فیس پیک بن گیا ہے اس کی ٹھیک اتنا ایسا جنب کریمی فارم میں آجا اور میں یہاں پر برش واش کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح کسی یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فیس پیک اچھا سا بن گیا ہے نہ بہت دھک ہے نہ بہت چھوڑیں نہیں آرہا لفظ اور پھر یہاں پر میں اپنے ہاتھ پر اس کو پلائے کرنے لگی ہوں اچھا میں کوئی بھی چیز آپ کو بتاتی ہوں تو پہلے میں خود ٹرائے کرتی ہوں یہ میں پہلے فیس پر ٹرائے کر چکی ہوں آپ کو میں اپنے ہینڈ پر ٹرائے کر کے دکھا رہی ہوں ابھی آپ میرا ہینڈ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دکھ رہا ہے اس کے بعد جب میں اسے واش کر کے دکھاؤں گی تو آپ دیکھیں گے اس کی شائن نہیں ہوگی اس کو بیس منٹ تک ہم اپنے اپنے فیس پر لگانا ہے پگمنٹیشن رنکل ڈارک سرکل کے لیے بہت بیسٹ ہے ہارم فل نہیں ہے ہارم ریمیڈی ہے بہت اچھی ہے خود بناتے ہیں تو انسان سیٹسوائے بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھئے جی میں سوچا آپ کو خود ہی میں واش کرتے وقت شوٹ کر لیتا ہے کہ آپ کے بالکل ریزرٹ سامنے جو اس وقت کا ہو وہ ہی دکھا سکوں یہ دیکھئے جی اب دیکھ سکتے ہیں میرا ہینڈ کتنا شائن کر رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ہی سامنے واش کر رہا ہے یہ اس پر میں نے نہیں لگایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی شائن دیکھیں کیمرے کی لائٹ بھی پتہ چل رہی ہے میرے ہاتھ پر بہت اچھا ہے بہت بیسٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے کوئی سائی ڈیفیٹس نہیں ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں آپ اور پھر اس کے بعد شام میں میں چائے پھینے لگی تھی اور گرمہ گرم پکوڑے اور پکوڑوں کا سٹیل تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھی یہ فرینچ پرائز کی طرح یہ ایک میں نے نہیں بنایا تھے میرے سسٹر نے بنایا تھے اور میں تو بس کھا رہی تھی مزے لے لے کے اور اس کے بعد میں نے کچھ زیادہ شوٹ نہیں کیا اور پھر کیا ہر پکیشن میں کھانا پکانا تو میرا موڑ نہیں ہو رہا تھا کھانا پکانے کا تو کہاں میسے کی بھار سے آرڈر کر دیں کچھ تو یہاں سب نے اپنا اپنا جو جس کو پسند تو مگایا ہے میں نے زنگر رول کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا میں زنگر بہت شوق سے نہیں کھاتی اس لیے میں نے یہاں پر آپشن میں رول منگا لیا تھا اور یہ دیکھیں جی چکن رول ہے مایو ہے بہت مزے گئے بہت سے بھار کا کھانا انسان کو کم ہی کھانا چاہیے پہت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا گھر کے کھانوں کی بات الگ ہوتی ہے اور جی پر ہے بہت اچھا مزے دار اور پھر رات ہو گئی یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کچھ میں انا دل چاہ رہا تھا سٹرابری کا جوس پینے کا اور جب آپ کچھ فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ٹائٹ بھی اچھی رکھنی پڑتے ہیں تو یہ بیوٹی ڈرینک کر سکتے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے بس سٹرابری لینے ہیں ان کو واش کرنا ہے ملک لینا ہے شگر لینے ہیں اور اس کو اچھے سے جوس بنا لینا یہ جی مزے سا مزے دار سا پنک پنک سا کلر آگیا ہے ایوپ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا اچھا لگا تو بلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولیگا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میں اسے انجوائے کروں گی